تو میں پورے وسوک سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ آئے ہیں ان سے پہلے کا امت مسلمہ کا لٹریچر دیکھ لو اور اس میں حج کا باب دیکھ لو کوئی کتاب امت مسلمہ کی ایسی نہیں ہے جو حج کے بارے میں لکھی گئی ہو اور اس میں باب و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو یعنی میں پورے وسوک سے جب سے کتابیں لکھنا شروع ہوئیں صحابہ کو تو ضرورت نہیں تھی ان کے دلی علم کے سندوق تھے لیکن جب سے کتابیں لکھنا شروع کی گئیں حج کا باب لکھا گیا کتاب السلاہ کتاب الزکاہ وہ محدث ہو مفسر ہو وہ فقی ہو ان کے اندر باقاعدہ اس باب کو لکھا گیا اور اسے چھوٹی موٹی معمولی سی انسان کی سعادت نہیں قرار دیا گیا بلکہ اس کو سعادت عزمہ قرار دیا گیا اس بنیاد پر یہ ملہ علی قاری بہت بڑے محدث ہوئے ہیں اور ان کا وصال مکہ شریف میں ہوا ایک ہزار چودہ ہجری میں بسال ہوا حضرت ملہ علی قاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ کتاب صرف حج کے بارے میں ہے کہ مناس کی حج کیسے ادا کیے جا اور اس کتاب کی شرعہ ارشاد الساری حسین بن محمد مکی انہوں نے کی جو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے تو شرعہ اور مطن ان دونوں سے یہ مسئلہ تمہارے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں تک پانچ سو باون صفحات جو ہیں حج کا بیان ان میں کیا گیا اور پانچ سو تریپن صفحہ جو ہے وہاں پر ہے باب و زیارات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حج کا بیان مکمل نہیں ہوا اور یہ سارے صفحات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوربار میں حاضری کے باب یعنی اتنا عدم تھا کہ وہ یہ بھی نہیں لکھتے تھے کہ باب و زیاراتِ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھتے تھے باب و زیاراتِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا باب اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آلہ حضرت نے تیار کیا ہو یہ تو پہلے کے لوگ ہیں پتہ چلا کہ جو فکرِ رضا ہے یہ ساری صدیوں میں جو فکر موجود تھی اسی کو اس عہد میں آ کر فکرِ رضا سے تعبیر کیا گیا اب یہ ملہ علی کاری نے ان کیفیات کا ذکر کیا اور وہ صرف اگر متن پڑھوں تو بڑی تفصیلات اس میں بھی موجود ہیں یہ لکھتے ہیں باب و زیاراتِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اعلم انہ زیارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بے اجماع المسلمین من عاظم القربات و افضل الطاعات و انجہ المسائی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جانا سرکارِ دعا علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جانا یہ بے اجماع سب سے بڑی نیکی ہے بے اجماع المسلمین یہ جو میں نے کہا کہ ہر صدی کے مسلمانوں کا جو طریقہ تھا یہ نہیں کسی ایک دولے کا ہی عقیدہ اس پر ساری امت قائم رہی ہے بے اجماع المسلمین من عاظم القربات و افضل الطاعات طاعات کہتے ہیں رب کی فرما برداری کو تو کہتے ہیں افضل الطاعات اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جو نیکی کے کام ہیں ان سب میں سے افضل یہ ہے کہ انسان سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے کے لئے حاضر ہو جائے یہ امام ملہ علی کاری جو مکہ شریف میں جنتِ مالا میں مدفون ہیں ان کا یہ جملہ ہے اور یہ وہاں کی چپی ہوئی کتاب ہے اس میں شارع نے شرعہ کے اندر لکھا کہا ملہ علی کاری کہتے ہیں اس پر اجماع ہے تو کہنے لگے دوسرے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں کہ جو انکار کرتے ہیں تو اس واسطے ان کا یہ اجماع کا لفظ بولنا صحیح ہے وہ صرف ابن تیمیہ کے چند چوٹ رو ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں اس کو قربت نہیں جانتے بلکہ معاذ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی نیت کر کے جائے گا تو گناہ کے سفر پہ جا رہا یعنی فرق دیکھو ڈیفرنس کتنا ہے امت کا اجماع کیا ہے کہ نیت کر کے مدینہ شریف جانا یہ آزب القربات ہے افضل الطعات ہے طعات میں سے سب سے افضل ہے اور بندگی قربت میں سے سب سے بڑی ہے اور آج کا وہ ٹولہ وہ کہتا ہے صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ سفر ماسیت ہے گناہ کا سفر ہے اور اس سے بھی معاذ اللہ سخت الفاظ اس پر بولے جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا لِنَيْلِ الدَّرَجَات اگر کوئی بندہ درجات حاصل کرنا چاہتا رب کے دربار میں تو اس کو یہ سفر ضرور کرنا چاہیے ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے لِمَلْ لَحُسْيَا اس کے لیے کہ جس کے پاس وسط ہے استطاعت ہے اب جس کے پاس پیسہ نہیں جانے کے لیے دل تڑپتا ہے تو اس کو منکر نہیں سمجھا جائے گا اس کے لیے بندو بس یہاں بھی موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات یوں ہیں جیسے ہاتھ کی اتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا یہ یہاں سے بھی پڑے گا تو مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلِيَّا اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَدْتَ عَرُدْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرمات دنیا کے جس کونے سے بیٹھ کر کوئی مجھے سلام کہے میں خود اس کو جواب عطا فرما دوں گا جو صحیح 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 موجود ہے لیکن جس کے پاس وسط ہو یہاں سے جانے کے لحاظ اس کو کہا جا رہا ہے اور وہاں جا کے جو نہ جا ہے اور حاضر نہ ہو اس کے لیے کیا لفظ بولے فرمات اس کو چھوڑنا بہت بڑی غفلت ہے وَجَفْوَةٌ قَبِيرًا اور بہت بڑی جفا ہے معمولی جفا نہیں بہت بڑی جفا ہے اور بہت بڑی غفلت ہے اور وَسَرَّحَ بَعْدُ الْمَالِكِيَةِ کہتے ہیں باز مالکی فقہاج ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے بِأَنَّ الْمَشْيَعِ الْمَدِينَةِ اَفْضَالُ مِنَ الْكَعْبَى وَبَيْتِ الْمُقَدِّسِ کہ باز فقہاج مالکیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدینہ شریف کا سفر کعبے کی طرف سفر سے افضل ہے اور مدینہ شریف کی طرف سفر بیت المقدس کی طرف سفر سے افضل ہے یہ باز مالکیہ کا قول بھی ذکر کیا اور اس میں یہاں تک لکھا وَإِذَا عَزَمَا عَلَى الزِّعَارَةِ کہ جس وقت کوئی بنداز نیت کر لے کہ میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں یہاں سے یہ مطن کے اندر انہوں نے لکھا ایک تو آج کی وہ اس طبقے کی سوچ ہے جو کہے کہ گھر سے نیت مدینہ شریف کی ہونی چاہیے مسجد نبی شریف کی ہونی چاہیے وہاں جا کے آگے جانا چاہے تو چلا جائے نیت کر کے سرکارِ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ پاک کی نہ جائے یہاں سے وہ صرف مسجد کی نیت کرے لیکن ملہ علی کاری نے کیا لکھا ان لوگوں کی پیدائش سے پہلے انہوں نے یہ لکھا وَإِذَا عَزَمَ عَلَى الزِّيَارَةِ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کر لے پکہ ارادہ کر لے فَعَلَيْهِ اس پہ یہ لازم ہے کیا کرے فرمایا وہ اپنی نیت خالص کرے نیت خالص کرے ادھر یہ جھگڑا ہے کہ نیت نہ کرے ادھر یہ جھگڑا ہے کہ نیت صرف ان کی کرے نیت مجرد کرے نیت خالص کرے کیوں فرمایا اس میں کوئی ریاہ کا اور کوئی دوسرے مقاصد کا دخل نہ ہو کہ میں وہاں سے کوئی چیز خرید کر لاؤں گا یا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ مدینہ شریف جا رہا ہے اور ریاہ کا کوئی اندیشہ ہو امام ملع علی کاری کہنے لگے کہ نیت مجرد کرے نہ تجارت کی نیت ہو نہ دوستوں سے ملاقات کی نیت ہو نہ ریاہ کی نیت ہو نیت ہو تو صرف محبوب الاسلام کے روزہ پاک کی نیت ہو اس میں انہوں نے لکھا من ارادت الریاہ وصمہ وقست المباہات اس طرح کی ریاہ کی شورت کی تشہیر کی نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ مدینہ شریف جا رہا ہے تشہیر کی نیت نہ ہو صرف یہ نیت ہو کہ میں جاؤں اور میں اپنے محبوب الاسلام کے روبرو کھڑے ہو کے اپنے دکھڑے سناؤں سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام پیش کروں اگرچہ وہ یہاں سے بھی سنتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے لکھا جس وقت وہ حج کی ادائیگی کر لے اور اس کے بعد فارغ ہو جائے اور اب مدینہ شریف کا سفر کرنے لگے اس سفر کے اندر اختصار کرتا ہے انہوں نے تو ہر منزل کی عذاب لکھے کہ مکہ شریف سے چلے تو کیسے چلے کیا کیا پڑے جس وقت چلتے چلتے مدینہ شریف کے قریب پہنچائے فَلْيَزْدَدْ خُشُوَا اب آجزی بہت زیادہ ہو جائے وَخُضُوَا ظاہر اور باطن خُشو کہتے ہیں باطن کی آجزی کو خُضو کہتے ہیں ظاہر کی آجزی کو کہ ظاہر میں بھی اکڑ کے نہ چلے اور باطن میں بھی کوئی اور خیال نہ ہو خُشو بھی ہو اور خُضو بھی ہو وَشَوْقَ اور اس کو شوق ہو اور شوق سے بڑھ کر اس کو قیفیت حاصل ہو وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَ حَرَّ كَهَا اور اگر جانور پہ ہو تو اس کو اب تیز چلانا شروع کر دے کہ ظاہر ہو کہ اب شوق پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے اور وَإِذَا وَاقَ بَسْرُهُ عَلَىٰ طَيْبَهُ اور اب زیادہ صلات و سلام پڑھنا شروع کر دے زیادہ صلات و سلام پڑھے اور وَإِذَا وَاقَ بَسْرُهُ عَلَىٰ طَيْبَهُ جب تیبہ پہ نظر پڑھے وَأَشْجَارِهَا الْمُعَتَّرَهُ اور اس کے مُعَتَّر درختوں پہ نظر پڑھے اس کے ساتھ دعا بِخَيْرِ الدَّارِينَ تو دونوں جہاں کی سادتوں کی دعا مانگنا شروع کر دے ابھی مدینہ شریف داخل نہیں ہوا مدینہ شریف کی آثار نظر آئے اور درخت نظر آئے تو وہاں سے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دے وَسَلَّهُ وَسَلَّمَا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھے وَالْأَحْسَنُ اچھا کیا ہے اَنْ يَنْزِلَ الرَّاحِلَتِهِ کہ سواری سے نیچے اتر جائے عدب کے لیے کہ شہرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے سواری سے نیچے اتر جائے اور پھر فرمایا یمشی باقیا روتے روتے چلے روتے روتے چلے حافیہ ان اتاکہ اگر ہو سکے تو جوتے بھی اتار دیں یہ ہے امت کا وہ عشق جس کو بیدت کے فتووں کا کوئی ڈر نہیں ہے آج ان ساری چیزوں پر شرک کا فتوہ میرے پاس درجلوں کتابیں موجود ہیں اور اس کام کو ابو جال سے بڑا شرک کہا گیا کہا گیا جو شخص راہِ مدینہ میں آنسو بہاتا ہے خشو و خضو کرتا ہے وہ شرک کا اتقاب کرتا ہے کیونکہ خضو تو اللہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ نبی کے شہر کے لیے کر رہا ہے مازاللہ تو کہتے ہیں اس نے شرک کا اتقاب کیا اور آگے اگر وہ جوتے اتار کے مدینہ شریف کی عزت کے لیے چلتا ہے تو میں نے خود ان کو دیکھا کہ وہ جوتے لوگوں کو پہلاتے ہیں کہتے ہیں پہلو کیوں اتار لیے ہیں تم نے یہ جو عدب شریعت مدہرہ میں آیا تھا اس کا طریقہ ان آئیمہ نے ساری صدیوں میں جو بتایا ہاں ہاں رہے عدب ہے عاشق ذرا تو دیکھ اے پاؤں چلنے والے یہ جاوز سر کی ہے تم تو قدموں پہ چل رہے ہو یہاں کو سروں پہ چلنے کا مقام آیا ہے فرمایا وہ اپنے جوتے بھی اتار دے آنسو بہا ہے اب یہ کون بہا سکتا ہے جس کے دل میں عقیدہ سہیہ موجود ہوگا عقیدہ سالمہ موجود ہوگا ابھی شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوا باہر ہے اور آنسو بہا رہا ہے اور آج کی وہاں پر جو شریعت ہے ایک طبقے کی باقی سب لوگوں کی تو بات نہیں کر رہا وہ تو اتنے اتنے عاشق ہیں ہم سے کرور مرتبہ بڑے بھی موجود ہیں وہاں پہ وہ طبقہ کہ جو آنسو بہانے والوں کا مزاک کرے میں نے خود دیکھا ایک شخص زارو کتا رو رہا ہے تو ایک متوہ مستندہ اس کے سامنے آ کر یوں اس کے موں کے قریب کر کہ اپنا موں اس کی نکلیں ہتار رہا ایک سوڈانی کو جب ایک متوہ نے پکڑا اور پوچھا کیا تکلیف ہے کیوں روتے ہو کہ یہاں رونے کا تو مقام نہیں ابے کا علمون او وجعون کا درد ہے اس نے کہا لوکان الرسول و بس سوڈان اے ظالم اگر میرے محبوب سوڈان میں ہوتے اور تجھے وہاں جانا پڑتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ آنکھوں میں آنسوں کیوں آتے ہیں تمہیں قدر ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آنکھوں میں آنسوں کیوں آتے ہیں تو وہاں پر آنسو بہانے پر بھی پبندیاں لگائیں اور مزاک اڑائیں یہ کیا ہے یہ تو تم سلام کہنا ہے تم ساتھ آنسو بھی بہا رہے ہو آنسو بہانے پر پہلے لگائیں اور ادھر شریعت مطہرہ جو صدیوں سے چل کے آئی اس میں یہ ہے کہ ابھی مدینہ شریف نظر آنے لگا درخت نظر آئے مدینہ شریف کی فرمائے سوائی سے اتر جاؤ وہ سکی تو جوتے بھی اتار دو اور آنسو بہا ہو کہ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر آ گیا ہے امام ملالی کاری کہنے لگے جتنا بھی عدب زیادہ کرتا جائے گا رب کو زیادہ اچھا لگے گا اچھا ہوگا وہ بات کر ہی دی اگر پلکوں کے بل چلے پتلیوں کے بل چلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں ملالی کاری کہنے لگے اگر پلکوں کے پتلیوں کے بل چلے تو پھر فرما کہنا بادل واجب ہاں تو پھر بھی ادا نہیں ہوا یہ تھوڑا سا واجب پورا ہوا ہے یہ بدت کہیں وہ واجب کہیں فرما جو پلکوں پہ چلے جو آنکھوں کی پتلیوں پہ چلے یہ نہ کہیں کہ میں نے شہر نبی علیہ السلام کے جانے کا حق ادا کر دیا اور اس نے کچھ واجب ادا کیا کچھ واجب ادا کیا ہے اور پھر فرمایا یہ کچھ میں جو کہہ رہا ہوں یوں سمجھو یہ دسویں حصے کا کروڑما حصہ بھی نہیں ہے عدب سے اور آج کہتے ہیں کہ تکبر سے چلو اکڑ کے چلو نہ آنکھوں میں آنسو ہو نہ سر جھکا ہو نہ ہاتھ تم نے عدب سے باندے ہو بلکہ کوئی ایسی حید نہ لگے کہ تم عدب کر رہے ہو اگر عدب کی کوئی علامت پائے گی تو شرک ہو جائے گا کتنا ڈیفرنس آ گیا سوچوں میں ایک طرف وہ کہیں کچھ واجب ادا ہوا اگر پلکوں پہ چلے ادھر یہ کہیں اگر سامنے ہاتھ بھی باندے تو ابو جال جیسا شرک ہو گیا کہ تم غیر اللہ کے لئے توازو کر رہے ہو توازو تو صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے جس کو کتابوں میں لکھیں بار بار چھاپیں آزاروں عربوں ریال خرچ کریں وہ اس کو بانٹنے میں اور لکھ کر یہ دیں پرانا دین محبت اور اطاعت کے اسباق حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ نے فرما وَإِذَا وَسَلَى الْمَدِينَةِ جب قسمت بیدار ہوئی اور شہر مدینہ شریف میں داخل ہو گیا کہاں فرما اغتاصلہ بِظاہِرِحَا ظاہر کہتے ہیں شہر کی وہ آبادی جو بیرونی علاقہ شمار ہوتا ہے اندرونے شہر نہیں بیرونے شہر جب ابھی بیرونے مدینہ شریف میں داخل ہوا تو پھر اغتاصلہ قبل الدخول اب داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیں یہ کون سا غسل ہے شہرِ نبی علیہ السلام میں داخل ہونے کا غسل غسل کریں وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرُ فَبَعْدَهُ اور اگر کوئی ایسے بندوبست نہ ہو سکے انتظامات غسل کے تو پھر فرمایا شہر میں داخل ہو کہ اندرونے شہر غسل کر لیں کب قبل دخول المسجد مسجد نبی شریف جانے سے پہلے پہلے غسل کر لیں وَإِلَّا اور اگر غسل نہیں ہو سکا تو توضع پھر وضع کر لیں وضع کرنے کے بعد جو سب سے سترے کپڑے ہو وہ پہنے وَالْجَدِيدُ اَفْضَلُ وہ فرمایا نئے افضل ہیں اگر نئے نہ ہو تو پھر جو سب سے سترے ہیں وہ پہنے کیونکہ سب سے ستری بارگاہ میں حاضری دے رہی ہے اللہ کے دربار کے بعد جن کا سب سے بڑا دربار ہے وہاں حاضر ہونا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَالْتَطَيُّبُ وہ خوشبو کا بھی احتمام کرے وَإِذَا وَقَى نَزْرُهُ عَلَى الْقُبَّةِ الْمُقَدَّسَةَ اب غسل کر کے تیار ہو گیا فراج جب گمبدِ خزرہ پہ نگاہ پڑے یعنی لمحہ بلمحہ ایک تو وہ ہے نا شروع سے اگر میں جاتا تو میرے امام کی تو وہ صدا ہے جب عرب میں داخل ہو تو کیا کرے پھر حجاز میں داخل ہو تو کیا کرے پھر مدینہ شریح میں داخل ہو تو کیا کرے اس میں ہر چیز کے آداب ان کو بیان کیا ہے اور اس انداز میں ہر چیز کو لکھا کہ کیفیات روشن ہوتی جلی جاتی ہیں فرمایا اِذَا وَاقَى نَزْرُوا الْقُبَّةِ الْمُقَدَّسَةَ جب قُبَّةَ کہتے ہیں گمبد کو مقدس گمبد پہ نظر پڑے وَالْحُجْرَةِ الْمُشَرَّفَةَ اور حُجْرَةِ شَرِیفَةَ پہ نظر پڑے فَلْيَسْتَحْذِرْ عَزْمَهَا اب دل میں اس کی عظمت کو سامنے رکھے کہ یہ عظیم مقام کتنا ہے کتنی عظمت کی جگہ ہے وَتَفْضِيلَهَا وَشَرَفَهَا اس کی فضیلت کتنی ہے اس کی شرافت کتنی ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے فَإِنَّهَا اَفْضَلُ الْبُقَاءِ بِلِّجْمَا فرمایا جہاں ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گرہ زمین کا کوئی چپا اس سے افضل نہیں ہے اور یہ بِلِّجْمَا ہے پہلو سفر کے لحاظ سے صرف مالکیوں کا قول تھا اب پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گرہ ہیں وہ جگہ پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے افضل ہے سب جگہوں سے یہ جو ہے نا ایک علماء کا تحقیقی انداز میں اختلاف ہے کیا مدینہ شریف افضل ہے یا مکہ شریف افضل ہے دونوں کی دلیلیں موجود ہیں وہ اس جگہ سے ہٹ کے باقی مدینہ شریف کی بات ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام کیا روزہ پاک ہے جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ جگہ بالاتفاق ساری کائنات سے افضل ہے یعنی اس کا مقابلہ کعبہ بھی نہیں کر سکتا اس جگہ کے مقابلے میں فضیلت کعبہ کی بھی نہیں ہے یہاں تک کہ آئیمہ نے لکھا وہ جگہ بالاتفاق عرش سے بھی افضل ہے فرمایا یہ یہ قبر ساری قبروں کے سردار ہے اور اس میں کہا کوئی جگڑے ہی نہیں ہے وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ اور مخلوقات میں سے یہ سب سے افضل جگہ ہے اور اس پر بِلْعِجْمَع یہ تفصیل موجود ہے کہتے ہیں شرعہ کے اندر امام حنفی کہتے ہیں قَدْ نَقَلَ الْقَادِ عَيَادِ وَغَيْرُهُ الْعِجْمَعَ عَلَى تَفْضِيلِ مَا دَمَّ الْعَذَاءِ شَرِیفَةً حَتَّى عَلَى الْقَابَةِ الْمُنِیفَةً کہ جو مٹی ہمارے نبی علیہ السلام کے پیکر کو مس کر رہی ہے وہ بالاتفاق قابے سے افضل ہے ناقَلَا انہوں نے اجمع نقل کیا عَلَى تَفْضِيلِ اس کی فضیلت پر مَا دَمَّ الْعَذَاءِ شَرِیفَةً جو تربت ہمارے نبی علیہ السلام کے پیکر سے لگنے والی ہے جو مٹی اس کی فضیلت پر اجمع نقل کیا یہاں تک کہ قَأَنَّ تِلْكَ الْبُقَةً مِنَ الْفَرْشِ اَفْضَالُ مِنَ الْعَرْشِ کہ وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اس پر امتِ مسلمہ کی محبت دیکھو عقیدت دیکھو اب اس جگہ کے لیے جو عرش سے بھی افضل ہو سرکار کا پیکر تو افضل المخلوقات ہے وہ تو یقیناً عرش سے افضل ہے لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ وہ جگہ بھی عرش سے افضل ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں تو آج کا طبقہ کہتا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہونی چاہیے نیت مسجد نبی شریف کیوں نہیں چاہیے اور اگر وہاں کی نیت ہوگی تو پھر سفرِ معصیت ہوگا گناہ کا سفر ہوگا گناہ کے سفر کے فتوے لگاتے ہیں معز اللہ اور یہ دین جن جہاد سے ہم سے پہنچا ہے ان میں اس چیز کو بازے کر دیا گیا کہ سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ جلوہ گر ہیں اگر کوئی نسان یہ نظر مانے کہ میں کائنات میں سب سے افضل مقام پہ جانا چاہتا ہوں اس کی نظر سوائے مدینہ شریف کے کہیں پوری نہیں ہوگئے فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو مقالمہ تھا زمین و آسمان کا زمین کہہ رہی تھی میں افضل ہوں آسمان کہہ رہا تھا میں افضل ہوں تو بل آخر زمین نے ایسی دلیل دی ہاں لحظ کہتے ہیں آسمان کو جواب نہیں آیا اور صرف چوپی نہیں ہوا زمین کا تانہ اتنا سکتا کہ آسمان کی کمر پشت ٹیڑی ہو گئی ہے اور اب تقصیدی نہیں کر سکتا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سرورِ عالم اس خاک پہ قربان دلے شہدہ ہے ہمارا اس نات میں لکھتے لکھتے خم پشت فلک ہے اس تانہ زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا خم پشت فلک ہے اس تانہ زمین سے کہ زمین نے تانہ دیا اے آسمان تو کہتا ہے بیت المعمور مجھ پی ہے چاند ستارے اور بہت سے مناظر کا تو حوالہ دیتا ہے آسمان بتا کوئی مدینہ شریفی ہے تجھ میں خم پشت فلک ہے اس تانہ زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس میں مدینہ ہے حبارہ اس کو ذکر کرتے ہوئے اب یہ کہنے لگے کہ فیضہ داخلہ باب المسجد جب مسجد کے دروازے میں داخل ہو قَالَ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهِ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِ وَآخْرِجِنِ مُخْرَجَ صِدْقِ یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب و رحمتک یہ پڑھے وَرْزُقْنِ مِنْ زیارتِ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کا اضافہ کرے وَرْزُقْنِ اے اللہ مجھے رزق دے کیا مِنْ زیارتِ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی علیہ السلام کی زیارت سے جو میں اب کرنے والا ہوں کیا رزق دے فرمائے مَا رَزَقْتَ عُلِيَاكَ جو تُو نے اپنے ولیوں کو دیا تھا جو مجھ سے پہلے عاشق آئے تھے جو ٹکڑھا انہیں ملا تھا وہ لکمہ مجھے بھی ملنا چاہیے وَرْزُقْنِ مِنْ زیارتِ رَسُولِكَ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَزَقْتَ عُلِيَاكَ جو تُو نے اپنے اولیاء کو رزق دیا یہاں کی زیارت سے وَأَهْلَ طَعَاتِ طَعَاتِكَ اور جو بھی نیک کام کرنے والے یہاں آئے اور ان کو تُو نے رزق دیا وَأَنْقِزْنِ مِنَ النَّارِ اے اللہ تیرے محبوب کے دربار میں آن پہنچا ہوں اس دربار کی برکت سے مجھے جہنم سے آزاد کر دے یہ اب داخلہ کے وقت کی دعا کہ جس وقت وہ مسجد نبی شریف میں قدم رکھ رہا ہو اس میں وہ دعا جو ہے اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی دعا کے وہ ایڈ کرے اور بولے کہ اے اللہ جس طرح میں تو عامسہ ہوں مجھ سے پہلے جو آئے ان کو جو یہاں سے فیض ملا مجھے بھی وہ عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے یہاں بھی زیارتِ رسول علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا روزہ پاک اور قبر شریف کی زیارت کو سرکارِ دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہوئے یہ لکھا فرمایا اس کے بعد وہ آگے بڑھے کہے وَغْفِرْ لِي رب میری بخشش کر دے وَرْحَمْنِي مجھ پہ رحم کر یا خیر مسئول اے وہ ذات جن جن سے سوال کیا جائے ان میں سے سب سے اچھی ذات تو ہے اے اللہ تیری ذات میں یہ دعا کر رہا ہوں اب کیا کرے مُتَخَشِّعَا دل بھی جھک جائے اور معظمہ لحرماتِ ہا اس حرمت کی تعظیم کرتے ہوئے آگے بڑھے مُمْتَلِعَمْ مِنْ حَيْبَةِ الْحَالِ بِحَا سرکار کا جلال بھی طبیعت پہ تاری ہو جائے کہ کہاں میں اور کہاں ان کا دربار میں کہاں حاضر ہونے لگا ہوں سرکار کی نگاہوں کے نیچے جا رہا ہوں فرما اس دربار کا حیبت جو ہے اور جو جلال ہے وہ بھی طبیعت پہ تاری ہو جائے اور اس کے ساتھ مُسْتَشْعِرَنْ لِعَزْمَتِ ہی جو عزمت ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہاں نہو جراہو حالا کون ہی حزینہ یوں کھڑا ہو جیسے کھڑے ہو کہ سرکار کا دیدار کر رہا ہے کہاں نہو جراہو یہ مقام مراقبہ و مشاہدہ کے اندر اس انداز میں ہو کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے حزینہ غمزدہ بھی ہو کیوں کہ کتنے سال دور رہا ہوں ان ہجر اور جدائی کی گھڑیوں پہ وہ غم کر رہا ہو متعصفاً علا فراق ہی وہ جو فراق کے وقت گزرے ہیں ان پہ افسوس بھی کر رہا ہو و اس میں جس وقت آگے دیکھے تو پھر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا ہاتھ باندھ کے عدب سے یوں کھڑا ہو کہ نگاہ اونچی نہ ہونے دے آنکھیں جھکا کے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضری دے دربار میں حاضری دے